بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے ہیں عربی گرامر اور یہ گرامر صرف عربی میں کام نہیں آتی ہر زبان میں کام آنے والی ہے اردو گرامر فارسی گرامر انگلیش گرامر ہر گرامر میں یہ اسطلاحات اور یاد رکھئے انگریزوں نے عربوں سے سیکھا ہے کیا ہے؟ کیوں؟ گرامر ایجاد کس نے کی ہے؟ عربوں نے کی ہے اور عربوں سے باقی دنیا نے علم لیا ہے اور عرب میں کس معاشرے نے مسلم معاشرے نے اس کا آغاز کیا ہے لیکن ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پر ہم اتنی بڑی بڑی موٹی اپنے بزرگوں کی کتاب دے کر ڈر جاتے ہیں اور غیر اقوام بڑی بڑی کتابیں کئی کئی جلدوں پر مشتمل وہ لکھ رہے ہیں ان کی تجوید کی جو کتاب ہے اتنی موٹی کتاب فونیٹکس کیا ہے فون کیا ہے آواز آواز کس حرف کی آواز کہاں سے نکلے گی کدھر جائے گی اوپر نیچے دائیں بائیں نرم سخت موٹی پتلی ہلکی بھاری مکس ہو کے یا الگ سے یعنی صرف آوازوں پر مشتمل ان کی تجوید کی کتاب فونیٹکس جو لینگویسٹکس میں پڑھائی جاتی ہے تجوید کی بھی اتنی موٹی موٹی ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں ہم کیونکہ اپنے آبا کی میراس کو چھوڑ رکھا ہے اس لیے ہم پیچھے ہیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے آبا کی میراس کا وارث بڑھنا ہوگا تو آئیے ہم آج اسم کے بارے میں پڑھیں اسم کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے آپ کے سامنے کسی بھی زبان کا خصوصاً عربی زبان کا لحظ آجائے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے پہچان کی دو طریقے ہیں جیسے آپ تربوز لینے جاتے ہیں تو آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ اندر سے پکا ہے یا کچھا باہر سے کیوں نہیں نظر آتا ہے تربوز دیکھتے ہی اب دیکھیں سیب ہے سیب کا آپ کو پتا چل جاتا ہے ریڈی پر پڑے ہوں کہ کونسا کچھا ہے کونسا پکا ہے کیسے پتا چلتا ہے اس کی رنگ اس کی رنگت سے پتا جاتا ہے لیکن تربوز کچھے پکے مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں مختلف ایسے ہے کہ کچھا کچھا جو کچھا تربوز ہے اس کا جھلکا وائٹ ہو اور جو پکا ہو اس کا گرین ہو کیا ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیسے معلوم کرتے ہیں کہ یہ تربوز کچھا ہے یا پکا ہے اب ایک آدمی کو آواز کی بھی پہچان نہیں ہے وہ صرف دیکھ کر ہی جان سکتا ہے جان کر ہی دیکھ سکتا ہے وہ کیا کرے گا اور ٹک لگائے گا کیا کرے گا اس کی ٹکی لگا دو جی اس کی گچی نکالو پھر وہ دیکھا گیا اچھا یہ ٹھیک ہے یا سیلیکٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے وہ اندر جان کر دیکھ تو اسی طرح لفظوں کو بھی بعض اوقات پہچان تو ہم دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ عسم ہے یا فیل ہے یا حرف یہ ظاہری نشانیاں ہیں جیسے سیب کو پہچان لیتے ہیں جیسے کیلے کو پہچان لیتے ہیں اور کچھ باطنی نشانیاں ہیں کہ ہم چیر کر دیکھتے ہیں اس لفظ کا معنی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس وہ عسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اس لیے عسم کی پہچان کے کتنی طریقے ہو گئے دو ایک ظاہری اور ایک ہو گیا باطنی ظاہری طریقہ اگر دیکھنا ہو تو بہت ہی آسان ہے جو بلکل اندے چلو اندہ نہیں کہتے ہم کہہ دیں آنکھوں والا ہی سہی ٹھیک ہے ویسے اندہ بھی سن کر پہچان جائے گا وہ کیا ہے کہ تنمین کیا ہے تنمین اگر لفظ کسی لفظ پہ آ جائے تو وہ عسم ہوتا ہے حرف پر تنمین اس فیل پر بھی تنمین آپ کہتے ہیں جی کبھی تو ہوتی ہے ہم نے تو پڑھی ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی وہ شاز جیزیں ہیں تنمین ترنم ہے یا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم عام طور پہ ہم جو گرامر سیکھ رہے ہیں وہ عمومی بات ہے ٹھیک ہے ہم قائدہ اکثریہ کو دیں گے قائدہ کلیہ ہم کسی بھی دیکھیں جتنے بھی انسان نے قائدے بنائے ہیں وہ قائدہ کلیہ نہیں ہے چاہے وہ معاشرت کا قائدہ ہے چاہے وہ معیشت کا قائدہ ہے چاہے وہ سیاست کا قائدہ ہے چاہے وہ زبان کا قائدہ ہے چاہے وہ ایک ادارے کے ڈسیپلن کے قواہد ہیں وہ سب کیا ہیں قائدہ اکثریہ ہیں قائدہ کلیہ قائدہ کلیہ کا ان سے ہے جو کل پر نافذ ہو جاتا ہو وہ اللہ کا بنایا ہوا قائدہ ہے جس میں کوئی شک وگرنا دنیا کا ماہر ترین آدمی جب کتاب لکھتا ہے اس میں کیا لکھتا ہے کہ بھئی کوئی غلطی ہو تو بتا دینا اس لیے ہم فاکس کس پر کریں گے قائدہ اکثریہ پر ٹھیک ہے اس لیے آپ میں سے کئی انتہائی درجے کے طلبہ ہیں درس نظامی میں تو وہ اس بات کو نکال دیں ہم نے تو کتاب میں یوں پڑا تھا اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم اگر دیکھیں کہ تنوین آئی یا کسی اسم لفظ پر تو وہ کیا ہے وہ اسم ہے وہ کیا ہے اسم ہے فیل نہیں ہے حرف بھی نہیں دوسرا ہے کہ شروع میں ال آ جائے کیا آ جائے ال آ جائے یاد رکھیے کسی اسم پر یا ال ہوگا یا تنوین ہوگی آپ کہیں گے کہ یہ اسم ایسے ہوتے ہیں جس پر نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے تو وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن موٹی چیز کیا ہے کہ ال آ جائے شروع میں تنوین کا مثال ہے جیسے محمد اور ال کی مثال ہے ال رسول تو آپ نے تنوین سے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے اور ال سے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے تیسری نشانی اس کے اندر ہے گولتا کیا ہے گولتا یہ جب کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ اسم ہے خیل نہیں ہے حرف بھی نہیں یہ ہیں اس کی ظاہری نشانیاں تین باطنی نشانیاں بہت سی ہیں باطنی نشانیاں اس کی پہچان کی بہت سی ہیں اگر وہ بے زمانہ ہے آپ نے اس کا مانا کیا اس میں زمانہ نہیں تھا زمانہ آپ پہ اچانتے ہیں کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں وقت کتنی قسم کا ہوتا ہے کون کون سے ماضی حال اور استقبال کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں future حال کو کیا کہتے ہیں اور past بس ابھی past تاکی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے پہچان دیتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے آج ناشتہ کیا آپ کیا سمجھیں کہ ابھی کرنا ہے مجھے کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ناشتہ کر رہا ہوں کیا سمجھے ہیں کام ہو گیا ہے میری گفتگو سے پہلے جو کام ہو گیا ہے اسے ماضی کہتے ہیں اور جو میں کہتا ہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں تو کیا خیال میں نے پڑھا لیا ہے پڑھاؤں گا یا پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں نا ابھی کام جاری ہے اس وقت ہو رہا ہے میں جب بات کر رہا ہوں اس وقت یہ کام پڑھانے کا ہو رہا ہے تو جب بات کرتے ہوئے کام ہو رہا ہوں تو اس کا زمانہ حال کہتے ہیں ٹھیک ہے اور مستقبل کیا میں کہتا ہوں کہ میں پڑھا کر چلا جاؤں گا تو کیا میں چلا گیا ہوں یا جا رہا ہوں ابھی تو دونوں کامیں دونوں زمانے ابھی نہیں ہیں ابھی تو وقت ہونا ہے جانے کا تو جب کام ابھی ہونا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں استقبال یا مستقبل یا فیوچر اردو عربی فارسی زبان میں تو یہی مستقبل کے ہی اصطلاحات چلتی ہیں اور انگلش والوں نے اپنا لفظ لے لیا کیا اسے کہتے ہیں فیوچر کیا کہتے ہیں فیوچر ہم اسم کو پہچانیں گے کہ اگر اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ لم یقترل بے ازمنت السلات بے احد من ازمنت السلات حیطات اللہ میں یہی لکھنا لم یقترن معنی ہاں غیر و مقترن بھی ہے شاید میں نے کافیہ کی عبارت سنا دی ہے لم یقترن کی کہ نہیں ملا ہوا اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے یعنی تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی جس لفظ کے معنی میں نہیں پایا جاتا اس کو اسم کہتے ہیں اسم کی تاریخ بھی یہی ہے کوئی سنا سکتا ہے اسم کی عربی میں تاریخ جی ماشاءاللہ یہ دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر اور نہیں نہیں ہے کراس منہ نہیں ہے ملا ہوا اس کے اندر کوئی زمانہ اور زمانے کتنے ہیں تین تین میں سے کوئی ایک بھی ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا تو اسے کہتے ہیں اسم ٹھیک ہے اب ہم اس کی تاریخ جان چکے پہچان بھی جان چکے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسم کی ذرا اگلی تفصیل جانے گے انشاءاللہ اس کی کتنی طرح سے تقسیم ہو سکتی ہے اس کی اقسام بیان کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں اسم کی اقسام بتاؤں گا تو آپ پچھلے لیکچر پر ذرا مزید گور کر لیجئے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ